فیصل آباد میں پہلی بار کشمیر کی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ شربت انجبار بائیوں نے اپنی انجینی کی نوکری چھوڑ کر شربت بیجنا شروع کر دیا روزانہ پندرامن شربت سیل کرتے ہیں اگر پیسے نہیں ہیں تو فری پی لیں آئیے ان سے جانتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ یہ شربت کب سے بیچ رہے ہیں اور ان کے شربل میں کیا کیا قدرتی اجزاء شامل ہوتے ہیں ناجر اسٹم ہمارے سب نبیل صاحب موجود ہیں جو یہ سارا شربت تیار کرتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا شربت تیار کیسا ہوتا ہے اسلام علیکم اچھا کیسے یہ سارا شربت آپ تیار کرتے ہیں اس لیے کہ انجبار ایک جڑی بوٹی ہے جو کہ سرد پہاڑوں میں پائی جاتی ہے ہم اس کو مغواتے ہیں وہاں سے اور ایک مخصوص طریقے سے تیار کرتے ہیں کون سے علاقے سے مغواتے ہیں بیجلی جی یہ زیادر عذاب کی شمیر میں یہاں بابو سرطہ پہاڑوں میں پائی جاتی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے اس کی تیاری میں یہ 24 گھنڈے لگتے ہیں 24 گھنڈے ایک مخصوص مراحل سے دلتا ہے اس کے بعد یہ آب کتنے کا گلاس ہے اس کا ہم پیسے دکھے گلاس ہے اوقات کار کیا آپ کے یہ سوبر نو بجے سے ہم آتے ہیں اور شام پانچ شیبے تک ہم چھتے ہیں اور یہ سارا ایک شربت ہے اس پر عوام کا کیا رسپونس ہے عوام کا الحمدللہ رسپونس ہے کہ ایک تو پیر پر ایک ایسی قیمت ہے کہ جو ہر بندے کی پونس ہے تیس روپے کی وجہ سے عوام بہت زیادہ تدار نے پیریا دوسرا زائقہ اور اللہ حمدللہ لوگوں کو بہت تساندار ہے جس کے ایسے عوام کے تہا شکل دیتے ہیں لیکن میں چھے سو لیٹر کی پانچ کی میں لے کے آتا ہوں اور یہ چار تین چار بجے ختم ہو جیتا ہے اس کے بعد تین چار سو لیٹر میں ہم اور مغواتے مائز ہیں عوام دللہ تقریباً پانچ سے بیس من شربت ہمارا ایک پوائنٹ بے لگا ہے سنے کہ آپ مدرسے کو بچے کو مفتی شربت بلاتے ہیں اس بات میں کسی سے جائیے یہ عوام دللہ کسی سے ہی ہے اگر کسی کے پاس تیس روپے نہیں ہے کیا ہے وہ پی سکتا ہے مدرسے کا تعلیم میں ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی لیٹی والا ہے ہم اس کو بریوں پور سربت باتے ہیں اس شربت کے پائدہ کیا ہے جبار بیسی لیے ایک سربت مزار اس کا مزار سربت ہوتا ہے یہ میدے جگر کے لیے بوا سیر کے لیے لکوریا حیز یہاں پچوں کی نقشیر پورتی ہو اس کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ جس کا بخاب نہ اتردہ ہو اس کے دیش امار فائد ہیں یہاں تک کہ زخموں سے اگر خون رسدہ ہو یا کسی بھی حصے سے خون آتا ہو یہ شربت بینے سے پانے جاتا ہے لوکیشن کے آپ کی جگہ بھی اپنا کوئند لگایا گا ہمارے ایسے میں بیسی بھی چار مال جگہ پہ پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ مارا راکنو اشتوں گلاو بات پہ ہے دوسرا جے روٹ میں نیشنل بینک سے پہلے مارا پوائنٹ ہے نادرہ کی طرف سے آئیں تو ساتھ ہی آپ کوئی پوائنٹ لگا جائے گا آپ کتنے سالوں سے ہی کام کر رہے ہیں ہم نے یہ پچھلے سیزن میں سٹار کیا تھا آخرینگ مہینوں میں تو یونیورسٹی کی بیک سیٹ میں ہم لگاتے تھے اس کے بعد ہم نے یہ چار مال جگہ پوائنٹ لگائے اس کے لئے جو لوگ بیروز گا رہے ہیں کوئی کام نہیں جانتے ہیں ہم ان کو یہ شربت دے رہے ہیں وہ کس بھی جگہ پر جا کے لگا ساتھ ہیں جو اس کی ریسپی کو آپ دھرام کرتے ہیں یا آپ خود تیار کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کی شریف کا کام کرتے ہیں میں پہلے دیوکر درائیور تھا گرین لین میٹرو بس میں نے ایک ساتھ رہے ہیں تو وہ چھوڑ کے میں اس کام لیا ہے اور اللہ کا کرتے ہیں آپ کا کوئی اور بھائی بھی کام کرتے ہیں ہم توٹل پانچ بھائی ہیں بے سیلی اور پانچوں بھائی ہم اسی کام کرتے ہیں اچھا ہے اس کی ریسپی خاص کہ آپ کی والدہ کیا والد کی طرف سے آئیے یا آپ نے کی نیسے دیو ہمارے والد کی بردوں سے یہ کام ہمیں شفت کیا رہا ہے کہاتے ہیں یہاں شربت کی نیسے دیوکر دیوکر سے آئیے کیسے لگا آپ کوئی شربت بہت اچھا لگا ہے شربت بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہترین بہت عقیر یہ ہر آدمی پیتا ہے برید عامیر پیتا ہے بچے بھی پیتے ہیں سب کو اچھا لگتا ہے ہماری فیملی بھی آتی اتر شربت بھی نہیں بہت اچھا لگتا ہے شربت بہت اچھا ہے کب سے پینے آرہے آپ یہ شربت اچھلے سال پیا تھا تو آپ کو رسالہ پینے آرہے ہیں تو کیسا لگتا آپ کو یہ فائدہ مند ہے نا یہ بہت اچھا ہے گردی سے بہت اچھا سکون ہو جاتا ناجین اگر آپ لوگ بھی زبردستہ شربت پینے چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ضرور آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بھی اسی کے منفرد سوری ہے تو ہمارے چینل کے نمبر پر آپ کا کر سکتے ہیں مزید معلوماتیں منفرد ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سہلا با تیوی کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ